پریجنو پربیشی کے پتر نامے آپ سب کو میں سواگت کرنا چاہتا ہوں آج ایک بڑا چھ دن ہے اچھا سہانہ محسم ہے اور میں چاہ رہا ہوں کہ پربیشی کے پتر وانی کو ایک بار پھر آپ تک پچھانا چاہوں گا پربیش کے وچر میں لکھا ہے کہ پربیش ہمارا جو ہے ہمارا رہنما ہے ہماری رہنما یگوائی کرتا ہے وہ ہمیں چلاتا ہے گائیڈ کرتا ہے ہمارے راہوں کو سفل سمپن کرتا ہے وہ کہتا ہے زبور ایک سو اکیس میں کہتا ہے وہ ہمارے پاؤں کو کبھی فصلیں نہیں دیکھا یہ ایک خاص جو پریولج ہے مسیح میں آنے کے بعد یا مسیح میں ہونے کے قارن سے کہ پربیش ہمیں چھوڑ نہیں دیتے ہیں انتیاغ نہیں دیتے ہیں اور ہمیں اپنے سوائم سے خود کو زندگی کو چلانا نہیں ہوتا ہے پربیش جو ہیں ہمارے لئے اس نے گائیڈنس کے طور پر ہمیں چلانے کے لئے پویتر آتما کا دان پویتر آتما کی آشیش جو ہمیں ہماری زندگی میں دی ہے جو ہماری رہنمائی کرتی ہے ہمیں اس کی آواز اس کی دھونی کو سننا ہوتا ہے پرانی نیم میں ہم پڑھتے ہیں کہ جب جو اسرائیلی لوگ چل رہے تھے تو دن میں بادل اور رات کو آکھا کھمبا جو ان کی رہنمائی کرتا تھا نئے ادرامے میں ہم دیکھتے ہیں کہ پویتر آتما جیسے ان کے پر اترا تو وہ ان کی رہنمائی اگوائی کرتا تھا تو پریو جنو پربو یشم سی کہتے تھے انہوں نے کہا کہ ہمیں وائدہ کیا گیا پویتر آتما آئے گا وہ تمہیں گائیڈ کرے گا اگوائی کرے گا یاد کرائے گا تو پریو جنو آج اگر کوئی فیصلہ کرنا ہے یا کچھ کرنا چاہ رہے ہیں یا آپ سوچ رہے ہیں کہ میں کنفیوز ہوں مسیح زندگی میں یا کچھ ایسا ہو رہا ہے کہ جسے آپ فیصلہ نہیں لے پا رہے ہیں یا آپ کو لگ رہا ہے کہ میں صحیح مارک دشن ہی میرا ہو رہا ہے تو میری پراتھنا میری دعا ہے کہ کیوں نہ ہم پربو کو منترد کریں پویتر آتما کو اپنی زندگی میں پکاریں اس کے وچن کو پکاریں کہ وہ ہماری رہنوائی گوائی کرسکے آج اس ڈیووشن کے طرح سے خدا انہ آپ کی رہنوائی کرے اگوائی کرے آپ کو گائیڈ کرے اور آپ کو ڈریکٹ کرے اور آپ کی زندگی سفل سپن ہو سکے خدا انہ آپ کو بہت برکت دے گل بلشو